محترم سامین السلام علیکم روز مرہ زندگی کے لیے کارامر ٹیپس شاپنگ کے لیے جائیں تو سپر اسٹور میں خریداری کرتے ہوئے اگر آپ کو سستی اشیاء کی تلاش ہے تو انہیں اوپر کے شیلف میں تلاش کریں سامنے اور نیچے کے شیلف میں اکثر مہنگی پروڈکٹس رکھی جاتی ہیں مومبتی کی عمر بڑھائیں مومبتی کے استعمال سے پہلے اگر اسے چند گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دیا جائے تو مومبتی زیادہ دیر تک چلے گی پرنٹر استعمال کرتے ہوئے اپنے کلر پرنٹر کی کارگردگی چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے گوگل کا لوگو پرنٹ کر کے نکالیں اس لوگو میں تمام بنیادی رنگ موجود ہیں دانتوں کے سورا ختم کرنے کے لیے اس کے لیے روزانہ رات کو دودھ کا استعمال کریں اور دن میں کمز کم ایک بار دہی ضرور کھائیں کیونکہ ان میں کیلشیم اور میگنیشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے ان کے استعمال سے دانتوں کے سورا خ کچھ ہی دن میں بھرنے لگیں گے اور آپ کو دانتوں کی تکلیف دے فیلنگ نہیں کروانی پڑے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ تیزی سے اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیز رفتاری سے کھانا ہوگا دھیمی رفتار سے کھانے والوں کا وزن بھی دھیمی رفتار سے بڑھتا ہے وزن کم کرنے کے لیے کیے جانے والے ورک آؤٹ سے قبل کافی پینا کالوریز کے جلانے کے عمل کو تیز کر دے گا یوں آپ کا وزن جلدی کم ہوگا کپڑے ہر وقت ایسے ہی مہکتے رہیں گے جیسے آپ انہیں رکھیں گی چینی کے زیادہ استعمال سے مرد ہو یا عورت دونوں کو ہی بال جھنے جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے پیچس کی بیماری میں مریض کو دو تولہ سونف پانچ تولہ گلکن پانی میں رگڑ کر گرمیوں کے موسم میں اور جوش دے کر سردیوں کے موسم میں تین یا چار بار دن میں پلانے سے آرام ملتا ہے دانتوں میں سوراخ ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے ان سوراخ کو بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی غزاؤں کا استعمال کریں جس میں کیلشیم، مگنیشیم، فیٹی ایسیڈ، پرو بائیوٹکس پائے جاتی ہوں کیونکہ ایسی چیز دانتوں کو صحت بن بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں ایک دھاتی چمچ لیں اور اسے فریزر یا فریج میں کم از کم تین سے چار گھنٹے تک رکھیں بلکہ زیادہ بہتر نتائج کے لیے اس چمچ کو فریزر میں رات کو سونے سے قبل رکھیں اور صبح اٹھنے کے بعد نکال کر اپنی دونوں آنکھوں پر کچھ منٹ کے لیے رکھیں اس عمل کو تین بار دہرائیں کچھ روز میں آپ فرق کو دیکھ سکیں گے اسی طرح روزانہ تین سے پانچ بار تھنڈے پانی سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو دھونا بھی فائدہ مند ہوتا ہے کالی مرچ کو جب چائے میں ملا کر پیا جائے تو یہ پیٹ میں موجود ایسے وائرس کو ختم کرتا ہے جو انفیکشن کا سبب بنتے ہیں کالی مرچ کی چائے بھوک کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے ایک پیالے میں کچھے چاور رکھیں اور اس کو اپنی علماری کے اندر کی جانب رکھ کر بند کر دیں جب بھی آپ علماری کھولیں گی ان چاولوں کے نامیاتی مرکبات کی وجہ سے نہ تو علماری میں کسی قسم کی کوئی بدبو آئے گی اور نہ ہی آپ کے کپڑوں میں نمی ہوگی وہ شخص جس نے زہر کھا لیا ہے اسے گولر کی چھال اور پتیاں تھوڑا سا کتھا ملا کر پلا دیں اس کے کھانے سے بہت جلد زہر ختم ہو جائے گا اگر پیشاب بند ہو جائے تو لیسن کا ایک جوہ اس قدر چھیل کر باریک کر لیں کہ وہ پیشاب والے سوراخ میں داخل ہو سکے اس طرح پیشاب بند ہو تو کھل جاتا ہے گھر سے باہر جا کر دریا اور تھنڈے پانی میں نہانا بھی ایسے ٹوٹکوں میں شامل ہے یہ بھی لمبی عمر کے لیے دیے جانے والے مشوروں میں شامل ہے وہ لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں پروفیسر کار اگر وہ اپنے لیے گوشت کی بجائے پھل اور سبزیوں کو غزہ بنا لیں تو وہ اٹھارہ گھنٹے مسرسل کام کر کے بھی تھکن محسوس نہ کریں گے املی کے چھلکے اور بیج ختم کر دیں اور اس کا مغز الگ کر لیں اس کا مغز لیں اور پھر اس میں مصری بھی شامل کر لیں یہ بے حد مکوی باہ ہے اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا کتے کے کاتے کا شافعی علاج درخت جنت کے پتوں کا ایک تولہ پانی نچوڑ لیں اور اسے مریض کو پلائیں جسے کتے نے کاتا ہے اسے پینے سے آپ کو کیہ ہوگی اور زہر ختم ہو جائے گا چاولوں کو کیڑا لگنے سے بچانا چاہتے ہیں تو چاولوں میں ایک عدد لونگ رکھ دیں اس سے چاولوں کو کیڑا نہیں لگے گا دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں دو چائے کے چمچے دہی ڈال دیں اس دال سے بنے ہوئے بڑے نہایت نرم اور مزیدار ہوں گے آملیٹ بناتے وقت انڈوں میں چٹکی بھر بیسن اور ذرا سا دودھ ملا دیں تو آملیٹ مزیدار اور پھولا ہوا بنے گا سفید پیاز کا ارک اور مرگی کے انڈے کی سفیدی دونوں ہم وزن لیں اور ان کے چند کترے کان میں ڈالیں کان درد کو بے حد افاقہ ہوگا سبز پتے مولی کے ہیں اور ان کا تین چھٹانک پانی نکال لیں دونوں کو ملا کر کان میں ڈالیں درد غائب ہو جائے گا رات کے وقت میٹھا سوڈا گلہ کر کے سینڈوچ میکر پر اچھی طرح سے لگا دیں اور صبح صاف کر لیں یا پھر واشنگ پاودر میں تھوڑا سا سرکہ ملائیں اور تولیا اس میں بھگو کر سینڈوچ میکر کو صاف کریں سینڈوچ میکر چمک اٹھے گا اگر کسی کپڑے پر روح آ گیا ہے تو اسے اپنے گھٹنے پر رکھیں اور ایک نئے یا استعمال شدہ ریزر سے اسے صاف کریں لیکن اسے گیلا نہ کریں تمام روحیں صاف ہو جائیں گی اور کپڑا نیا ہو جائے گا تازہ چپاتی کو ڈبے میں بند کرتے وقت اس میں تھوڑی سی ادرک رکھ دیں چپاتی نرم اور تازہ رہے گی ایک کب پانی میں دو چمچ چائے کی پتی کو اچھی طرح اُبال لیں اور اس میں ایک چمچ نمک شامل کر لیں تھنڈا ہونے پر اس کا بالوں پر اچھی طرح مساج کر لیں اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں اس سے بھی بالوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے سبزی ترو تازہ رکھنا پانی میں سرکہ ملا کر اچھی طرح سبزی کے اوپر چھڑک دیں سبزی مرجائے گی نہیں بلکہ ترو تازہ رہے گی مطر محفوظ کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں مطر محفوظ کرنے کے لیے انہیں چھیلیں ایک دیکچی میں پانی اُبالیں اس میں ایک کھانے کا چمچ سفیہ سرکہ اور ایک کھانے کا چمچ چینی ڈالیں اور فوراں ہی مطر چھان لیں انہیں ائر ٹائٹ تھیلیوں میں بھر کر رکھیں اور سال بھر مزے سے پکائیں بیٹ کا میٹرس صاف کرنے کے لیے سپری کرنے والی بوتل میں بوتل میں وڈکا ڈال کر آہستہ آہستہ میٹرک پر چھڑکیں وڈکا میں شامل الکوہر میٹرس میں بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کر دے گا چھت والے پنکھے کی صفائی کے لیے پنکھے کے پروں پر تکیہ کے پرانے غلاف لپیٹ کر تمام گرد اور مٹی صاف کر لیں پھر ایک صاف کپڑے کی مدد سے سرکہ پروں پر رگڑیں پنکھا چمک اٹھے گا تولیے پر لگے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے خوشک تولیے پر ہیل ڈرائر چلائیں اور داغ دور ہو جائیں گے کپڑوں بیڈ شیٹس یا پردوں پر چکنائی کے داغ لگ جانے کی صورت میں پریشان ہونے کی بجائے چکنائی والی جگہ پر چند میٹ کے لیے چاک رکھ کر اٹھا لیں اور پھر سابون اور پانی سے دھولیں چکنائی بلکل دور ہو جائے گی کسی خطرے کی صورت میں اگر آپ کسی مشکل میں گھر جائیں اور پولیس کو طلب کریں تو سب سے پہلے اپنا موجودہ مقام بتائیں اس سے قبل کہ آپ کا رابطہ ٹوٹ جائے یا آپ کا فون چھین لیا جائے چڑیا گھر جاتے ہوئے اگر آپ اپنے بچوں کو سیرو تفریق کے لیے چڑیا گھر لے جانا چاہتے ہیں تو انہیں اس رنگ کے کپڑے پہنائیں جو چڑیا گھر کے ملازمین پہنتے ہیں اس ٹرک سے جانور آپ یا آپ کے بچوں سے ڈریں گے نہیں سوفوں کی صفائی کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں سوفوں پر ہم رنگ جوتوں کی پالش لگا کر کرنے سے سوفے مکمل طور پر صاف اور نئے جیسے ہو جائیں گے چھلی کھانے کے حیرت انگیز فوائد چھلی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو بہت پسند آتی ہے دنیا بھر میں لوگ اسے مختلف طریقوں سے کھاتے ہیں جن افراد کو زیابیتس یا بلڈ پریشر کا مسئلہ درپیش ہو وہ مکعی کا استعمال لازمی کریں اس میں موجود فوٹو کیمیکلز کی وجہ سے خون میں اعتدال رہنے کی وجہ سے شوگل کنٹرول میں رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بلڈ پریشر کا خطرہ نہیں ہوتا مکعی میں وائٹامن بی کی یہ قسم فولیٹ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے خون میں ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو دل کی بیماری پیدا کریں جن کھانوں میں فولیٹ پایا جاتا ہے وہ دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں ایسے کھانے جن میں فائبر موجود ہو وہ جسم کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں اور مکعی ایسے ہی کھانوں میں سے ایک ہے فائبر کی وجہ سے میدہ درست کام کرتا ہے اور اس کے استعمال سے کبز نہیں ہوتا مسانے کی کمزوری ان طریقوں سے ایسے دور جیسے پانی پینے سے پیاس ایک کب دہی میں ایک چمچ سفید زیرہ پاودر چار مغز اور تھوڑے سے بادام شامل کر کے کھائیں اسے مسانے کی کمزوری سے نجات بھی مل جائے گی اور آب کے جگر کو بھی طاقت ملے گی اس کے علاوہ دن بھر میں دو گلاس لسی بنا کر پینے سے میدے اور مسانے دونوں کے مسائل کنٹرول ہوں گے دماغ کے لیے دن کے درمیان میں کیلولہ کرنا یاداشت اور دماغی کا گردگی کو بہتر کرتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے اگر آپ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یاد نہیں آ رہا تو ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے زور سے بھینچیں یہ آپ کی یاداشت کو ایک دم متحرک کر دے گا اگر آپ کو شدید بیچینی ہو رہی ہے تو دہی یا دو چمچ خوشک میواجات کھا لیں ان دونوں اشیاں میں امائنو ایسڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کر دے گا کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موٹ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے موسیقی